پورا ایک صفحہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا جو اپنے چیف جسٹسز ہیں آئی کورٹس کے وہ اس کو دیکھیں گے گزارش یہ ہے کہ اب کورٹس میں کیسز چلے گئے کیا آپ کا آج کا موضوع جو ہے وہ الگ ہے آپ تو کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ججمنٹ کے اوپر جو بات ہے میرا ایک ایشیو تھوڑا سا مختلف ہے میں کہتا ہوں کہ کیا ہمیں کانون کی عدالتوں میں کیسز لڑنے ہیں یا ہمیں میڈیا کے عدالتوں کے اندر آکے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ نے پبلک کے سامنے میرا ایک ایمج غلط یا صحیح آپ نے پورٹرے کیا اور آپ نے مجھے دارگومنٹ سے اور آرگومنٹ سے اور یہاں پہ پینلسٹ کے سامنے بٹھا گیا آپ نے مجھے میری شکل قوم کے سامنے ایک اور بنا دی اور کل کوٹ مجھے کہتی ہے کہ میں انیو سنٹ ہوں تو جو آپ میرے ڈیمج کر رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس کی ریمیڈی کیا ہوگی اس کی ریمیڈی میں بریک میں جانا ہے شاہ صاحب بریک کے بعد باپس آتے ہیں تو سیاسی معاملات پر بات کرتے ہیں تو کارہ صاحب نے خود معاملات اٹھا لیا کہ جو ہو جائے گا اس کی ریمیڈی کون کرے گا جو ہم لوگوں نے یا ٹی وی چینلز پر بار بار یہ کیسز اٹھا کے کر دی جو معاملات اٹھا دیے گئے ہیں دوسرا یہ کہ ایک افراد تفریخی پھیل گئی ہے جگہ جگہ کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی نظام خطرے میں پڑ گیا سندھ کا بیٹا قربانی دینے جا رہا ہے یہ افراد تفریخ کس طرف لے کے جائے گی سارے معاملے کو ان دونوں معاملات پر بات کریں گے ناظرین ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جو این ار او پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس پر اب تھوڑا سیاست دیکھتے ہیں کہ جو بار بار بیانات پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہیں حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ 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 کاری صاحب اس سے پہلے کہ میں سیاست کی طرح جاؤں اور آسمان بیل کے لہور میں جاؤں پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کی فیصلے پر عمل درامت کریں گے تو کب سویس کورٹ میں درخواست کب بھیج رہے ہیں یہ تو جی لا ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے جو جلدی انشاءاللہ وہ پھیج دیں گے نہیں لیکن حکومت نہیں کرنا نا افکوس کرنا گومنٹ تو آپ نے ایک کہا نہیں کرنا ہے حکومت کی کوئی میندی کی کرنا لیکن مجھے ابھی اگزیکٹی ان کا سٹیٹس کا پتہ نہیں ہے لیکن میں کل ان سے پتہ کرتا ہوں تو اس پر کیا پوزیشن ہے کیا اپ ڈیٹ آنس کو تو یعنی سپریم کورٹ پر جو حکم عدالت نے دیا ہے اس حکم کے مطابق ہم نے چلنا ہے آسفا بھی میں یہ جانا چاہوں گا اس فیصلے میں سازش کدھر ہے یہ بار بار لوگ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے جی دیکھیں جب ججمن جو ہو وہ اتنی متنازع ہو تو پھر اس میں سازش کی بو آتی ہے متنازع چاہتا ہے میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے ایک تو نیاب لوگ کانٹروورشل رہا اچھا اس کے بعد اگر یہاں پہ عدالتوں میں کیسز نہیں پورے اترے تو میں اور آپ تو جج نہیں لگے ہوئے تھے تو جو جج لگے ہوئے تھے انہوں نے پہلے کیا کر لیا تھا اتنا کیا مل مار لیا تھا جو کہ وہ اب کر لیں گے اور دوسرا یہ کہ کرپشن جو ہے ہم کرپشن کے خلاف ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ضرور قدم اٹھانا چاہئے اور اکرس تو بورڈ ہونا چاہئے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جج پہلے کچھ نے کیا اب کیا کر لیں گے تو موقع دے دیں ان کو میں تو یہ جانا چاہتا ہوں کہ اگر سویس کورٹ کی کیسوں پر انہوں نے کہہ ہی دیا ضرور موقع لیں دیکھیں ضرور موقع لیں اور میں سمجھتی ہوں انہارو کو بھی ان کو ختم کرنا چاہئے تھا مگر موقع دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پوری کانسٹیٹوشن کی شکل بگاہ دیں موقع دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جوڈیشری جو ہوا ہے اپنے پاورز کو اتنی ایکسٹینٹ کر لے کہ یہ بتائے کہ اگزیکٹیو کا کون سا بندہ کہاں لگے گا اور کس جگہ لگے گا اور پھر وہ مانیٹرنگ سیلز بنا لے اور پھر مانیٹرنگ سیلز جب بنائے گی تو جن لوگوں نے اپیل کرنی ہے ان کے اوپر ان کو نظر آرہا ہے کہ ایک پریجیڈس بینچ بیٹی ہے تو ان کو آپ نے ان کے دروازے بند کر دیئے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ جب ایک ججمنٹ اتنی اپنے آپ کو آگے لے جائے اور اتنی زیل پہ چلی جائے اور دیکھو بات اگر یہ کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا تو انصاف تو ان کو کرنا چاہیے تھا یہاں پہ کسی جگہ بھی انصاف نہیں ہو رہا تو اپنا گھر تو پہلے صاف کریں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پارلمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو پھر اس لیے ججز کریں تو اگر ججز کچھ نہیں کریں تو کیا پوسٹر آفیس وہاں جا کے بٹھا دیں لیکن میرے سامنے اپنے اپنی حدود میں رہ گا ورنہ یہ ملک نہیں چلتا آگے اس طرح لیکن میرے سامنے ججمنٹ پڑی میں عام آدمی کی سمجھ کے لیے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی میرے سامنے ایک ججمنٹ پڑی ہے جس میں بہت ساری چیزوں جو آپ نے کہیں کہ آئین کا آرٹیکل کون کون سا انوک ہوا اور وہ کہاں کہاں پہ اپنی حدود سے تجاوز کریں مجھے تو خیر چلے سمجھ میں نہیں آیا میرے سامنے یہ ہے یہ آپ کی بیچ میں کاشر صاحب بیچ میں کوئی آواز آ رہی ہے بیچ میں کوئی لوگ بات کریں یہ ذرا ٹھیک کروائیے گا جی میں آپ کی لائن ان کی لائن ٹھیک کر لیں میں تب تک اپنے سٹوڈیو میں آ جاتا ہوں کاریس صاحب پہلے اور اس کے بعد شاہ صاحب آپ سے اس کا جواب نوں گا کیونکہ انہوں نے پہلے آپ بتا دیں کہ اس پوری ججمنٹ میں میرے سامنے کہا ہے کہ کیس کھل گئے انویسکیشنز جہاں تھی وہاں سے دوبارہ شروع ہو جائیں گی جن کیسز کو بند کیا گیا تھا دوبارہ کھل گئے تمام انکوائیڈیز شروع ہو گئی سویس کورٹ میں جو کیسز تھے وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے اس میں ڈرنے کی یا خوف کی کیا ہو اس میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئے کیا کرپشن کیسز کھلنے سے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں جمہوریت برکہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے بی بی کی سننے بعد دیکھیں جمہوریت اس طرح خطرے میں پڑتی ہے کہ یہاں پہ عدالتوں نے اپلے دیئے ایک پاور لے لی اب کہ اب سکسٹی ٹو ایف میں یہ دیکھیں گے کہ اب جو کانسٹیٹوشن کے انتہت جو سکسٹی ٹو ایف کیونکہ زیادہ مضبوط کا بنایا وہ قانون تھا جس میں پہلے کئی عدالتوں میں لوگ گئے اور ان کو پرے کر دیا گیا اب اس کو سینکٹیفائی کیا گیا ہے تو اب ہر میمبر پارلمنٹ کو وہ دیکھیں یہ سگیشس ہے نہیں ہے یہ ہے یہ انہوں نے ایک اس کو ایک سوڑ جو ہے وہ پارلمنٹ کے اوپر ڈال دی اور بڑے دھڑڑنے سے ڈالی اخلاقیات کی بات کریں جس میں اخلاقیات کی بات کر رہی اخلاقیات اور اخلاقیات یہ بتائیں گے آپ کون سے اخلاقیات ہیں کیا نہیں ہے میں نے کہا آئین آپ کو ایسی بتا رہے ہیں آپ میرے ایک بات سنیں آئین بتا رہا ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس ہوا تھا تو کسی نے اس شک کو بلکل کوئی توجہ نہیں دی تھی پھر اب دیکھیں 227 ہے ایک آرٹیکل وہ ہے کانسل آف اسلامی آئیڈیولوجی کا اس کے پاورز ہیں یہ سپریم کورٹ نے اس کو 227 کے تحت کس طریقے سے ایک قانون کو وائلیٹیو ایک قرار دیا اور اس کو ختم کیا اس کو حض کیا تو اس کا مطلب اب وہ 227 کے پاور بھی سپریم کورٹ کے پاس آگے پھر انہوں نے ایک اور چیز کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جو آرڈیننس بنے گا مطلب جو ایک آرٹیکل 48 ہے جو آرڈیننس کا پاورز ہیں پریزیڈنٹ کے وہ بھی اب وہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے پیچھے جو آرڈیننس بنانے کے پیچھے جو مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو میری بات سنیں اگر انہوں نے سارا کام کرنا ہے تو باقی آپ انسٹیٹیشنز کو فارق کر دیں زفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنس آف جیڈیشٹری کے لیے لڑتے ہیں میں آج سے نہیں لڑی ہوں میں اٹھانہ سال کی عمر سے لڑی ہوں مگر انڈیپینڈنس آف جیڈیشٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جیڈیشٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ ججمنٹ دے اس کی ایک ریزننگ ہونی چاہیے یوں نہ لگے کہ ستارہ جڑوئی بچیاں بیٹھی ہیں اور ایک ریزننگ وہ دیں گی جی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ نظر آنا چاہیے لیکن سویس کے کھولنے سے میں پھر توبارہ آنگا میں اس کا مقابلہ دیتا ہوں میں بلکل بی بی کو اٹھارہ سال ہو گیا ہیں اور مجھے بی بی کے والد صاحب کے ساتھ میں ہنڈیپینڈنس آف جیڈیشٹری اور فریڈم آف ہیومن رائٹس کی بللائی را ہوں ان سے بھی پہلے اور بی بی کے والد صاحب علاپ جلانی صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ میری بات سنیں اس طرح ٹائم آپ کو تھوڑا برنا ایک ایک بات کا جواب دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے کتن کوئی تجاوز نہیں کیا اگر سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پہلے امینمنٹ ہوئی ہوئی ہیں زیادہ کے بات کیا ہے یا مشرف کے بات کیا ہے تو ان کی اگر انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ ہی کرے گی کسی اور سیول جج کی انٹرپیٹیشن یا میری یہ کسی اور انٹرپیٹیشن نہیں چلے گی سازش تو سرے صحیح نہیں ہے نا جی سازش نہیں ہے نا جب میں کہا ہوں جب وہ پکڑا گیا تھا بغیر ٹکٹ کے تو اندر جنہوں نے ٹکٹ لیے ہوئے تھے تو ان کو کہہ رہا تھا نیچے اتراؤ تو بھی پکڑے گئے ہو پھر انہوں نے کہا ہم کیوں پکڑے گئے ہیں ٹکٹ تمہارے پاس نہیں ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے میری بات سنیں اب انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کیا ہے بی بی نے کہ جناب یہ نیپ کا قانون جو ہے بڑا بڑا نامیز مانا تھا اس میں کوئی شکلی بڑا نامیز مانا تھا ہماری بھی انکواریاں ہوئی ہیں پہنے دو سال ہو گئے ہیں کس نے مانا کیا تھا پاکستان پیپر پارٹی کی جو میجارڈی میں ہے رولنگ پارٹی ہے کہ وہ اس کو ختم کر لے آج تک وہ متمادل کوئی ایک اوٹوپنڈی کا قانون نہیں جا سکے یہ کسور بھی سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے ان کو الٹا چار بینے جو کہ میں سمجھتا ہوں گے شاید وہ اس لیان سے نہیں دینے چاہیے تھے وہ چار بینے بھی دیئے کہ بھئی آپ اس کو ٹھیک تھا کر لے وہ بھی نہیں کر سکتے